سلام علیکم دعا زہرہ پہ جو لوگ بہت سارے جھوٹ بول رہے ہیں ان میں ایک نام شامل اقرار حسین کا بھی ہے اور اقرار حسین کے جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ اور سب سے پہلے تو آپ لوگ ان کی آڈیو سن لیجی میں نہیں چاہتی کہ میں ان کی ویڈیو چلا ہوں اور یہ کل کو سٹرائک بھیج دیں تو آپ لوگ آڈیو ضرور سنیے پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں درست ثابت کرتا ہے کیس میں زہیر احمد نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا ہے اور یہ اعتراف جرم ہمارے اس دعوے کو درست ثابت کرتا ہے آپ نے یہاں پر آڈیو سنی اقرار صاحب کی میں نے وہ ریکارڈنگ بھی کی ہے جس میں زہیر اور دعا کے وکیل نہیں مہدی کازمی کے خود کے وکیل نے کہا ہے کہ اس نے کوئی ایسا اعتراف جرم نہیں کیا لیکن میں یہاں پر اقرار بھائی سے ہی ایک بات ضرور کہوں گی کہ اقرار بھائی آپ کے جتنے بھی شوز تھے اس پر سے ایمان اٹھ چکا ہے ہم سب کا ایمان اٹھ چکا ہے کہ آپ اس قدر جھوڑ بول سکتے ہیں اور اس قدر غلط کر سکتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے گہمہ گہمی میں کر ہی چلے جا رہے ہیں کر ہی چلے جا رہے ہیں کر ہی چلے جا رہے ہیں اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گی اگر اقرار بھائی اس طرف سے ویڈیو بناتے تو ان کے دشمن اتنے پیدا ہو جاتے اور آج سب خاموش ہیں ہاں جی اقرار بھائی صحیح کام کر رہا ہے صحیح ہے ایرہ مانی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو مطلب ایک چھوٹا سا سٹیٹس لگایا ہے تو اتنا کوئی دھوم مچا دی بھائی چار لوگ اگر اس طرف ہیں تو دو لوگ اگر اس طرف ہیں تو اتنی جلن اتنا برا کیوں وہ بھی تو ان کی بیٹی ہی ہے جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ میں اپنے شہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں دوسرا یہ کہ اقرار بھائی سے میری یہ التجا ہے کہہ لیجئے گزارش کہہ لیجئے آپ کو کہ آپ پہلے سچ کو جان لیا کریں پھر ویڈیو بنایا کریں اور خدارہ ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو لوگوں کے دل سے نہ اتریں کہ مطلب تو ہے کہ آپ نے صرف مانا ہوئے سچ لیکن اگر آپ جھوٹی ویڈیوز بنائیں گے جس پہ یہ صاف لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اطراف جنم نہیں کر چکے کہ آپ نے گینگ مانا ہوئے تو ٹھیک ہے چلیں آپ ایک مطلب غفلت میں ہیں لیکن اگر آپ جھوٹی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور ان لوگوں کی طرح بناتے ہی جائیں گے تو آپ جھوٹے ہی کلائیں گے آپ سچے نہیں کلائیں گے اور جو آپ کے جتنے بھی شوز تھے اب یقین ہونے لگا ہے کہ آپ کے وہ جتنے بھی شوز تھے وہ ڈراماز شوز تھے اور جن لوگوں نے آپ کو مارا ہے کہ یہ واقعی ہمارے ساتھ کریئٹ کیا گیا ہے تو کبھی کبھار اب ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی وہ سب کچھ سچ تھا اور آپ نے جو اتنی مارتیں کھڑی کری ہیں یہ سب ایک سچ پہ نہیں کھڑی کریں یہ حلال پہ نہیں کھڑی کریں کیونکہ جب انسان ایک آنکھوں دیکھا دیکھ رہا ہوتا ہے مطلب ایک تو صرف لوگ ہی سرچ ہوتی ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان کہ سامنے والے کے پاس ہمارے آگے سے ہم عام آدمی ہیں ہمارے آگے سے گزر گئی ویڈیو تو آپ کے آگے سے کیسے نہیں گزری ہوگی تو آپ نے کیسے بنا ڈالی ویڈیو کیسے آپ نے ایک جھوٹی ویڈیو بنا ڈالی اور آپ کیسے چلیں آپ ساتھ دے رہے ہیں آپ کی بات مان لی کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں لیکن آپ ویڈیوز جھوٹی پہ جھوٹی بنائے چلے جا رہے ہیں آپ یہ کر لیا آپ وہ امانت دالو اور امانت آپ اتنے بڑے ہیں آپ اتنے چینل ہو کے قریب ہیں لیکن آپ کی کوئی سوچ آپ کی کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہاں گھز کے آپ جان کر پھر آپ ویڈیو بنائیں جو سب بنا رہے ہیں کہ جی ہاں جی کہتے ہیں تو تر چورن کھاتا ہے تو تر چورن کھاتا ہے تو تر چورن کھاتا ہے وہی آپ بنا رہے تو مطلب میری تو سمجھ سے بہار ہے جبکہ وہاں پر سچ وہاں بیان ہے اور اس وکیل نے چار بچ کے چار مینٹ چوبون سیکنڈ پر اس نے بتایا ہے کہ اس نے کوئی اطرافی جنڈ نہیں کیا اگر نہیں یہی تھا کہ موسم کی وجہ سے آج جو ہے ہمیں ڈیٹ آئی ہے اور اس فرسٹ آف آگست کو لگا جس دن سپلیمنٹی چالان ٹونی سکس جوڈیشل میجسٹر کی کورٹ میں جمع ہو گا سر ہمارے جو ایک ساتھی ہیں انہوں نے بتایا ہمیں کہ زہیر نے جو ہے جب آپ آگرومنٹ کر رہے تھے تو زہیر نے آج اپنا جرم قبول بھی کر لیا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جرم قبول کرنے والی یا نہ کرنے والی بات بیل سٹیج پہ کبھی نہیں آتی وہ ٹرائل کا معاملہ ہے اور ٹرائل کے معاملے میں یہ باتی ہوتی ہے یقیناً وہ آئے تھے کوڈ میں آگے بیٹھے تھے کیونکہ وہ بیل پہ ہیں بیل پہ ان کو انشور کروانا ہوتا ہے ہر ہیرنگ پہ اپنی اٹینڈز مار کروا کے باقی یہ جو کنفیشن والی بات ہے ایسا جیسا انہوں نے آخر تک آئے کہ کچھ ایسا نہیں ہوا ہے ایسا کنفیشن والی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے تو کس بنا پر قرار حسین نے اپنی ویڈیو بنائی ہے آپ دیگر معافی بے معافی جمع کر رہے ہیں اپنی ہمارے سے نہیں اپنے اللہ سے ہی جمع کر رہے ہیں ویڈیو پسن آئے تو لائک کر دیجئے اور قرار حسین کو کومنٹ ضرور کیجئے کہ اس قدر جھوٹ نہ بولیں اور اس قدر چورن نہ بیچیں اللہ حافظ